یہاں تک لکھیا ہے آدنے گریب داست صاحب جی نے پرماتمہ کی مہمہ کی وانی لکھی ہے پرماتمہ سے پریچیت ہو کر کے ست لوگ لے کر گئے تھے کبیر بھگوان گریب داست صاحب جی کو گاؤں شدانے جلا جدر حریانہ والے کو وہ جب دس ورس کے تھے ست لوگ لے کر گئے اپنے جہانید ستھان بر بھگوان رہتا ہے جو ساسوت ستھان ہے جس کو گیتہ جہے نمبر اٹھارہ کے سلوک نمبر بیسٹ میں کہا کہ اردن تو سروہ بھاو سے اس پرمیسور کی سرن میں جا اس کی کرپہ سے تو پرم سانتی کو اور سناتر پرم دھام کو پرابت ہوگا تو ساسوت ستھانوہ پرماتمہ رہتے ہیں وہاں لے کر گئے تھے تو وہاں پہ چھوڑا تھا گریب داست جی کو دیو درشتی دے دی تھی اس دیو درشتی کے آدھار سے اور آنکھوں دیکھا بھگوان کے اس سارے نظارے کو گریب داست صاحب جی نے ایک گرنت کی رچنا کی جس کو گریب داست گرنت کہتے ہیں جیسے تلسی داست جی نے لاکھوں برس پہلے گھٹی گھٹنا رامان کو اپنے سبدوں میں لیپی بدھ کر دیا چوپائیاں اپنے حساب سے بنا دی اور کثہ اثارت ہے چوپائیاں کی جو رچنا ہے وہ ان کی اپنی اپنی بدھی کی دین ہے لیکن سچائی وہی ہے جو رامان کی ہوئی ستھ ہے اس کو آج پورا ہندوستان ہند کا ہندو اس وست مانتے ہیں تلسی داست کرت جو رامان ہے وہ صحیح ہے اور لاکھوں برس پہلے گھٹنا انہوں نے آج چتراز کرتی ان کی دیو درشی کھل گی تھی اس دیو درشی کے کھل جانے کے بعد لاکھوں اور پرانی سب گھٹنا چترارت ہو جاتی ہے کیونکہ ہم جو بھی کریا کر رہے ہیں یہ جو کی چوم فلم بن جاتی ہے جیسے آج کل انٹرنیٹ بنا ہوا ہے کوئی بھی وستو ڈال دی اس میں صدا بنی رہے گی جب تک ڈیلیٹ نہ کی جائے گی یہ تو ایک کچھا بھی سسٹم ہے اس پرماتمہ کی اورجنل سسٹم کے سامنے تو پرماتمہ کی یہ سمجھلو ساری ایک یوٹیوب ہے اور یوں سارا کچھ برمان اس کا انٹرنیٹ اس میں صدا رہتی ہے ایجیٹی جی ان کو کبھی بھی جس کی دیو درشی کھل جاتی ہے وہ دیکھ سکتا ہے سب چتراز جیسا جیسا جو در فلم دیکھ لو فلم جیسا ہے وہ کبھی دیکھ لو اس کو ایجیٹی چلے گی وہ سب سب گھٹنا سیم ہوں گی ایسی ہو جاتا ہے تو گریب داست جی کی جو دیو درشی تھی واس تلسی داست جی سے کہیں کئی گناہ سریشت تھی جادہ اکسمہ والی تھی جادہ اکسمتہ والی تھی تو گریب داست جی نے ایسے ہی اپنے بھگوان کبیر پرمیسور کی مہیمہ لاکھوں ورس پہلے جہاں جہاں پہلے وہ کبھی پرگٹھ ہوئے وہ سارا اور کاسی کے اندر جو لیلا کی وہ ساری وہ تو فلم ہے کبھی دیکھ لو تو گریب داست جی کی یوٹیوب چلو ہوگی تھی اس میں انہوں نے دیکھا اور ورنن کیا اپنی بھاسہ میں